فقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ محنت کی کہ شب و روز ان کو جو قرآن و سنت کی تعلیمات میں لگا کے رکھا اور والد صاحب حیثیت تھے لہٰذا نوکر چاکر رکھے ہوئے تھے کہا کہ میرے بچے کو بس پڑھائی کے علاوہ کو اور کام نہ ہو ایمن ہے کہ اس کو یہ بھی نہ سوچنا پڑے کہ جوتا میرا کہاں ہے یہ جس دروازے سے اس دروازے پر جوتا پڑا ہونا چاہیے اس انداز سے تعلیم دلوائی بلکہ درمیان میں دلچسپ واقعہ پیش آیا ایک مرتبہ مطالعہ کر رہے ہیں کتاب پڑھ رہے ہیں تو ان کو پیاس لگی تو انہوں سر اٹھایا تو نوکر کھڑا جی کہا کہ پانی یہ کہا کہ پھر مطالعہ کرنے لگے اور وہ نوکر باہر پانی لینے گیا تو باہر سین میں باپ بیٹھے ہیں باپ نے کہا کیا ہوا کہ جی پانی مانگ رہے ہیں پانی مانگ رہے ہیں تو ان کو دل میں یہ صدم ہوا کہ یار اس کا مطلب پڑھائی میں یہ انہم حق نہیں ہے پڑھائی پر اس کی توجہ نہیں کہ پانی کی پیاس اس کو محسوس ہو رہی ہے یہ پڑھائی کتاب میں ایسے خوبتہ کی پیاس بھول جاتا میں اس پر اتنا خرچ کر رہا ہوں اور یہ جناب ابھی پانی مانگ رہا ہے اس کا مطلب کھانے پینے کی طرف اس کا دماغ ہے پڑھائی کی طرف توجہ نہیں ہے ان کو دکھ ہوا انہوں نے فوراں غلام سے کہا نوکر سے کہا رکو ٹھہرو آپ اٹھے پانی میں گلاس پہ پانی ڈالنے کے وجہے جب وہ روگن بادام بادام کہتے ہیں روگن بادام ڈال دیا کہا کہ یہ دے دو اب وہ ٹیسٹ لینا چاہتے ہیں اس کی انہمار کا اب وہ خادم آیا جا کے گلاس پیش کر دیا حاضر نے گلاس یہ اور کتاب پہ نظر ہے کتاب پہ نظر ہے بسم اللہ پڑھ کے پینا شروع کر دیا کتاب دیکھ رہے ہیں پینا شروع کر دیا یہاں تک پورا گلاس پی لیا اور دے دیا اور کتاب پہ دیکھ رہے ہیں اب جو نوکر باہر نکلا تو والد نے پوچھا کہ کیا ہوا کہ کچھ نہیں بس وہ ان کی نظر کتاب پہ تھی انہوں نے پی لیا اور پی کے کتاب پڑھتے رہے کہ شکر الحمدللہ علم کا ایسا انہمار کا اللہ نے اس کو عطا کیا ہے کہ اس نے پیا تو اس کو پتہ بھی نہیں چلا کہ روگنے بادام پیا کہ پانی پیا علم ایسی نہیں آتا علم چیز ہی الگ ہے آج ہم جس کو علم سمجھ بیٹھتے ہیں جمعہ جمعہ دن دو کتاب پہ پڑھ کے تھے بڑے عالم ہو گئے نہیں علم چیز ہی الگ ہے علم کا چسکہ لگ جائے تو پھر نگاہیں کتابوں سے ہٹتی نہیں ہیں پھر لطف ایسی آتا ہے کہ کتاب پہ نظر کا جو مزہ آ رہا ہے ان کو پانی پینے کا لطف لینے کی ضرورت نہیں ہے ان کو خبر ہی نہیں تو یہ مولانا عبداللہی اللہ خنوی رحمت اللہ اتنے اونچے ہاتھ میں اٹھارہ سال کی عمر بھی علوم سے فارغ ہو چکے ہیں اب پڑھا رہے ہیں بڑے بڑے سفید ریش بیٹھے ہیں سامنے اور یہ واقعہ میرے والد ماجد قطب وقت محدث کبیر حضرت مولانا مفتی نیاز محمد خطنی ترکستانی قدی سے سر روح اکثر سنائے کرتے تھے ہمیں یہ واقعہ فرمایا کہ اب وہ پڑھا رہے ہیں چیڑیا گھونسلے میں گھسی تو جلدی سے اٹھے اور ٹوپی کے اندر چیڑیا کے بچے پکڑ لیے اور چیڑیا کو لے لیا اور بیٹھ گیا اپنے سیٹ پہ آکے اب وہ سارے بڑے بڑے محدث حیران ہو گئے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ یار یہ کیا کیا اب حضرت نے ایک بات کہی جب دیکھا کہ بڑے بڑے سفید ریش شہگردوں کو کوئی شبہ ہو رہا ہے اس پر کیا کہا کہا کہ شیعانِ عجیبانِ عبرد من یخ تو دو چیزیں ایسی عجیب و غریب ہیں اتنی بری ہیں کہ اتنی تھنڈی ہے اتنی تھنڈی ہے کہ وہ برف سے بھی زیادہ تھنڈی ہے اب زیارہ کہ برف سے بھی زیادہ کچھ چیز تھنڈی ہو تو وہ تو اچھے معنی میں نہیں ہے برف سے زیادہ تھنڈا ہونا تو برا ہے کہا کہ دو چیزیں ایسی ہیں جو برف سے بھی زیادہ بری ہیں یعنی بری چیزیں ہیں وہ وہ کیا ہیں شیخن یتسبہ سبی یون یتشیخہ فرمایا کہ بڑا آدمی بچوں جیسی حرکتیں کرے اور بچہ بڑو جیسی حرکتیں کرے فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں بہت بری ہیں فرمایا کہ میں بچہ ہوں میں جو حرکت کرنا ہوں یہ مجھے تو زیب دیتی ہے لیکن اگر تم میں سے کوئی کرے گا تو تمہیں زیب نہیں دے گی تو یہ فرمایا کہ شیعان اجیبان عبرد بنیخ شیخن یتسبہ سبی یون یتشیخہ کہ بڑا بچوں جیسی حرکتیں کرے یہ برا ہے اور اسی طرح کے بچہ بڑو جیسی حرکتیں رہی یہ برا ہے بچمن کے اندر جو انسان کے ساتھ جو افعال متعلق ہوتے ہیں انسان کا بچمن وہی حرکتیں کرتا ہے